جی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں محمد اقبال چیئرمن کاشیف اقبال تھیلسیمیو سینٹر کاشیف اقبال میرے مروم بیٹے کے نام سے یہ آدھارہ ہے تھیلسیمیو سینٹر کاشیف نائنٹی ایٹی میں پیدا ہوا تھا اور اس کے پیدائج کے دو تین مینے بعد اس کو بلڈ لگنا شروع جب کاشیف پیدا ہوا تھا میں 20-22 سال کا تھا فکر چلتا رہا کاشیف کو بلڈ لگتا رہا اس کا کوئی ٹریٹمنٹ نہیں تھا ڈاکٹر بتاتے تھے جب تو کاشیف زندہ رہ گا جب تو اب ماباب زندہ اس کو بلڈ لگانا پڑے گا کیونکہ یہ تھیلسیمیو میجر ہے اب دو میاں بھی تھیلسیمیو مائنہ مائنہ نے شادی کر دی آپ کو بیٹا ہوا تھیلسیمیو میجر کا تھیلسیمیو میجر کا مطلب اس کے جسم میں خون بنانے کی مشین نہیں خون ٹھانے کی مشین لگی ہے اس کا پوری دنیا میں علاج نہیں ہے نہ امریکہ میں نہ لندن میں نہ پاکستان میں نہ ملا مولوی حقیق کچھ بھی علاج نہیں ہے بس وقت گزرتا رہا کاشیف کو بلڈ لگتا رہا کاشیف بڑا ہوتا رہا اس کو زندگی کا سسرہ یہ ایک بلڈ کے ساتھ جڑا ہوا تھا کاشیف چودہ سال کا ہو گیا کاشیف کی ایک دفعہ بہت حالت خراب ہو گئی اور اس کا اسپطال میں داخل کیا سات آٹھ دن وہاں پہ داخل رہا نہ اس کی موت آتی تھی نہ زندگی آتی تھی اللہ سے بڑی دعا کیا ایک دن میں دعا کر رہا تھا یہ اللہ کئی تو دنیا میں اس کا علاج ہوگا کاشیف کا مگر پتہ چلا کہ صاحب اس کا ایک علاج ہے مگر بول میورو ٹرانسپرانٹ بہت مہنگا ہے تو کاشیف کی حالت بھی ایسی تھی اللہ سے ایک دن میں بڑی دعا کر رہا تھا مسجد کے اندر یہ اللہ اس کے لئے بہتری کرتے اللہ نے میری دعا سنی اور اس کو نئی زندگی دی مگر بول میورو ٹرانسپرانٹ کے میں نے معلوم کیا ہے اٹلی اور لندن میں نوے لاکھ روپے کا ٹریٹمنٹ تھا ایک ڈیر سال کوشش چلی بڑی مارا ماری بڑی بھاگم دوری کے بعد کاشیف کو میں لے جانے میں کامیاب ہو گیا اٹلی میں لے گیا اٹلی والوں نے کہا کہ ہم ٹرانسپرانٹ نہیں کریں گے اس کے باڑی میں آئرین بڑھ گیا کیونکہ بار پار تو بلٹ دے رہے تھے بلٹ کے ساتھ میں نے میں چھے سی پوتل بلٹ لگ رہا تھا کاشیف کو بلٹ دینے سے اس کے ساتھ یہ بیماریاں آتی تھیں جو آئرین آتا تھا اس کا نکلنے کا راستہ نہیں میرا اور وہ آور لوڈ ہوتا رہا ہے نارمل انسان کے جسم میں آئرین چالیس سے ایک سو ساٹھ نینو گرام لیمٹ ہوتا ہے کاشیف کی جسم میں ایک سو ساٹھ کے وجہ سات ہزار سات سو آئرین تھا ٹرانسپرانٹ نہیں کیا ڈاکٹر میں پھر بھی میں نے احمد نہیں آرہی میں لندن لے کر آگیا لندن میں بھی ڈاکٹر نے کہا اس کا ٹرانسپرانٹ نہیں ہو سکتا جب تو آئرین نہ نکالیں خیر لندن میں مجھے رہنے کی بھی جالت مل گئی اور کاشیف کا آئرین بھی نکلتا تھا ایک پمپ کے ذریعے یہ پمپ جو جس کے ذریعے ایک آئرین میں یہ سرنجھ لگتی تھی فائٹ سی سی کو پانچ گھنٹے میں ختم کرنا ہوتا تھا تو تین انڈیشن روز لگتے تھے پانچ گھنٹے کاشیف کو سوئی لگی رہتی تھی مگر ایک وقت ایسا آیا کاشیف کو بلڈ بھی جلی جلی لگنے لگا اتنی جلی کے مہنے میں آٹھ آٹھ بوتل بلڈ لگتا تھا تو پچھلا آئرین تو نکل نہیں پایا اس کا اور آئرین بڑھ گیا اتنا آئرین بڑھ گیا جس سے میں نے بتایا کہ ایک سو ساٹھ نینوں کے رام لیمٹ ہوتی ہے کاشیف کی جس سے میں گیارہ ہزار آئرین تھا وہ کاشیف کی میں نے ایک تکلیف دا موت دیکھی گیارہ ہزار آئرین کے آپ کتنی وہ بارے میں ہوا بھریں گے اس نے پھٹ جانا ہے میں نے کاشیف کی زندگی کی تکلیف دا موت دیکھی ہے گیارہ ہزار آئرین کہاں ایک سو ساٹھ گیارہ ہزار آئرین پہ میں نے اس کے دل پھٹتے دیکھا میں نے اس کے آنکھ ناکھ سے خون کی دھار نکلتے دیکھی میں کہتا تھا یا اللہ اتنا کچھ کیا وہ کاشیف کی ایسی موت واقع ہو گئی میں نے کاشیف پہ جب لندن میں دفن آیا اس کے جنازے پہ ایک عہد کیا دیکھ اللہ رب العزت مجھے اتنی زندگی دے دے کہ میں پاکستان جا کر کچھ کروں میرا بیٹا ایسا کاشیف ایسی موت کی مر گیا شم اور بچوں کے لئے کچھ کریں آج ہم نے اتنا بڑا تیلسی میں سینٹر کھولا ہے آپ دیکھیں گے نیچے وارڈ میں کتنے بچوں کو بلٹ دے رہے ہیں لیبارٹری، بلٹ بینک، الٹاسون، ایسی جی، ایکو، ٹی ٹو ایم آئی کہیں بھی پورے پاکستان میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں ایسی سرویسز کہیں نہیں جیسے پاکستان آج کاشیف کو اللہ نے وسیلہ بنایا اور ان بچوں کے لئے ہم یہ کام کر رہے ہیں جزاک اللہ